رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں دنیا کی پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی گئی ریاست مدینہ انسان و حیوان سب کے سماجی تحفظ کی علم پر دار بن گئی کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا اس نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا لیکن یہ مقصد مفاد پرستی کی دھول تلے دب گیا پھر چشم فلک پر ایک ایسا حکمران اُبھرا جس نے ریاست مدینہ کے خواب کی تجدید کی ابتدار سنبھالتے ہی وزیعظم عمران خان نے پاکستان کو ریاست مدینہ کے خطوط پر استوار کرنے کے نیک کام کا بیڑا اٹھایا جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پر چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی اللہ کو جو سب سے چیز پساندہ ہے انسانیت کا تقاضہ ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں اسی ممتاز خصوصیت کو مدنظر رکھتے ہوئے احساس پروگرام کی داغ پیل ڈالی گئی احساس پروگرام ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے سوچ ہے ریاست مدینہ احساس آمدن پروگرام، لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کی صورت میں کمزور طبقے کو سماجی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہ ریلائز نہیں کیا کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ اور جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ ہم ان کی مدد کریں دوسری جانب کفالت پروگرام کے ذریعے خواتین اور بیبگان کی مالی آیانت کی جا رہی ہے کامیاب نوجوان اور انڈرگریڈویٹ سکولرشپ کے ذریعے کم وسائل والے نوجوان کو مواقع فراہم کیا جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک سزائی دین تھی جو کرپشن کرتے تھے ہمارے سامنے ایک بڑا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے ان کو شکست دینا یہ محض لفاظی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ طاقتور طبقہ قانون کی گرفت میں آیا ہے وزیزم عمران خان پوری قوت سے مافیاز کے خلاف نبارت آسماء ہیں اقلیتوں کا تحفظ اور انہیں مذہبی آزادی ریاست مدینہ کی منتاز خصوصیت کی ہم نے پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جدر ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق ملے کردار کر رہداری کا افتتاح فلاحی ریاست کے جانب ایک بڑا قدم ہے مدینہ کی ریاست جو اٹھی میرٹ انصاف پھر تعلیم کے پر زور دیا جنگے بدر کے بعد انہوں نے ایڈوکیشن ایمرجنسی زور ڈالا تعلیم کے اوپر دہاں اسے طبقات میں بڑے پاکستانی معاشرے میں مصابی تعلیم کا نفاظ ایک بہت اڑا کا نامہ ہے اس سے نہ صرف طبقاتی فرق کا خاتمہ ہوگا بلکہ انصاف پسند معاشرے کا قیام بھی ممکن ہوگا ایک اور ایڈوکیشن سیلیبس انشاءاللہ مارچ دوزار اکیس میں سارے پاکستان میں لاغو ہو جائے کہ سارے بچے جائے وہ مدرسوں میں ہوگے جائے وہ اردو میڈیا میں ہوگے انگلیش میڈیا میں جو بھی معاشرہ میرٹ سے ہٹتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے عمران خان اس مشکل کام کا بیڑا اٹھا چکے ہیں ریاست مدینہ کے خواب کی تکمیل میں ہم سب کو بھی بحیثیت قوم ذمہ داری لینا ہوگی ہمیں بھی ذمہ داری لینی ہے میں تو کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جو مدینہ کے ریاست کے اصول ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت ریاست مدینہ جیسی ریاست کا خواب حقیقت میں ڈھل کر رہے گا انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو لاتے رہے گا جب انشاءاللہ